موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس آرمی چیف جنرل آسم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی خصوصی شرکت آل آسکری حکام کی داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت روک دیا تحریری حکم نامہ جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بزاہ مجاوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے کیس میں پیش کیے جانے والے حقائق اور حالات غیر معمولی ہیں چیف جسٹس سمیے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں ریفرنس آئے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سمات کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتنا عدالتی نظار کے خلاف پرزی ہے حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سویل نافرمانی کی بنیاد تردی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چابی والے کھیلونوں نے ملکی معاشی، سیاسی، اقتصادی، عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں عدالتی بہران کو سنگین اور گھنبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم اٹارنی جرنل کو حکومتی موقع پیش کرنے پر سخت سوالات کا سامنا ججز کا الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں عالی عسکری حکام نے داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ دی ڈی جی ملیٹری آپریشن سے امن و آمان اور وزیرستان میں انصداد دہشتگردی کے آپریشن سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام طاقت کا مہور ہیں عوام کرائے پارلیمان اور آئین پاکستان ہے پہمی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں عالی عسکری حکام نے داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ دی ڈی جی ملیٹری آپریشنز نے امن و آمان اور وزیرستان میں انصداد دہشتگردی کے آپریشن سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شہدہ کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا یا محنت چار سال میں ضائع کر دی گئی ملک میں دہشتگردی واپس کیوں آئی پون لیا تمام صوبوں نے دہشتگردی کے خاتمے اور فارٹہ اصلاحات کے تحت مقاسد کے لئے رکم دی تھی وہ کہاں گئیں خیبر پختونخواہ کو دیے جانے والے عربوں کے وسائل کہاں استعمال ہوئے ان کا جواب لینا ہوگا اجلاس میں شرک وزیراعظم شہباز شریف نے فوج رینجرز پولیس اور دیگر اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جدو جہد میں اسی ہزار سے زائد قربانیہ دیں ہمارے شہدہ کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا یا محنت چار سال میں ضائع کر دی گئی آرمی چیف نے انیس سو تہتر کے آئین کے نفاظ کے پچاس سل مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے متقب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسی منیر ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ملیٹری آپریشن اور عالی عسکری حکام آئی جی پنجاب چیف سیکریٹری پنجاب وفاقی سیکریٹری داخلہ خارجہ پنائنس دفاع اور اطلاعات انشریات چاروں صبح وزراء عالی چاروں صبح چیف سیکریٹریز اور آئی جیز اجلاس میں شریک ہوئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماد کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماد کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق عدالت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت روک دیا ہے جبکہ اٹرنی جرنل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بزاہر مجاوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر تحکم ثانی عمل نہیں کیا جائے گا عدالتی حکم نامے کے مطابق جس لمحہ مجاوزہ قانون پر صدر دستخط کرے اس سے اگلے لمحے بل پر عمل نہیں کیا جا سکے گا سپریم کورٹ کا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا موجودہ معاملے میں کوئی عبوری حکم دینا مناسب ہوگا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن بنام پیڈریشن کیس میں پھل کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ عام طور پر کسی قانون کی دفعات کو معتل نہیں کیا جا سکتا تحریری حکم نامے کے مطابق یہ عدالت صرف خاص حکم فیصلہ یا کاروائی وغیرہ کو معتل کر سکتی ہے اس کیس میں پیش کیے جانے والے حقائق اور حالات غیر معمولی ہیں سپریم کورٹ میں کیس کی سما دو مئی تک ملتبی کر دی گئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سمیس سپریم کورٹ کے آٹھ ججس کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس سائر کر دیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سمیت سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس سائر کر دیا گیا چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز کے خلاف ریفرنس میا داؤت ایڈوکیٹ نے دائے کیا جس میں آئین کے آرٹیکل دو سو نو اور ججز کورڈ آف کنڈیکٹ کی دفعہ تین تا چھے اور نو کو بنیاد بنایا گیا ہے ریفرنس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے علاوہ جسٹس اجاز الحسن جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر نقوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس حسن عظر ریزوی اور جسٹس شاہدہ وحید کے نام شامل ہیں ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بلکو سمات کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا پارلیمنٹ کے بلکی سمات کے لیے آٹھ رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلکے خلاف حکم امتنا عدالتی نظائر کی خلاف ورزی ہے ججز کے خلاف ریفرنس کی قابلی جسٹس فائز عیسیہ جسٹس تاریخ مسود جسٹس منصور کو بھیجوائی گئی ہے جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ریفرنس کی قابلی بھیجوائی گئی ہے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سویل نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے عدالتی حکم کی نافرمانی حکم عدولی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں سربراہ امامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سویل نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے عدالتی حکم کی نافرمانی حکم عدولی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹر میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ آج سے سیاسی شترنج کا کھیل شروع ہو جائے گا حکومت کے نا اہل ہونے چابی والے کھیلونوں نے ملکی موشی سیاسی اقتصادی اور عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں حکومت کے سیاسی مہرے مات کھائیں گے اور عدلیہ جیتے گی سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آٹھ ججز کے فیصلے کو نہ ماننا ملک میں انتشار خلفشار اور فستائیت کو دعوت دے گا عاصف زرداری شہباز شریک کو نہ اہل کرا کر ہی دم لے گا یہ ستانوے کو دہرانے کی ناکام سازش کرنے جا رہے ہیں عدالتی بہران کو سنگین اور گھنبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی وقع میں ہی ملک کی سلامتی ہے حکومت کے فیصلے عدلیہ کی آزادی اور معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں عدلیہ آئین قانون کا جھنڈا بلند رکھے گی مداخلت کی اجازت نہیں دے گی سربرہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ نیب مانی لانڈرنگ کے کیسز آئینی اور قانونی انجام کو پہنچیں گے اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے گا غریب کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو پراہ راز فنڈس چاری کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈس کی اجرہ کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں ان چیمبر سماد جاری ہیں سپریم کورٹ میں ہونے والی ان چیمبر سماد میں آج بینچ کے تینوں ارکان شریک ہیں جن میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سماد کر رہے ہیں اسپیشل سیکریٹری خزانہ اور ایڈشنل سیکریٹری خزانہ بھی تین رکنی بینچ کے سامنے پیش ہو گئے اس کے علاوہ اٹارنی جرنل سیکریٹری الیکشن کمیشن وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک حکام بھی چیمبر میں پیش ہو گئے ذرائع کے مطابق سماد کے دوران قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کے ہمراہ آنے والے دیگر افسران کو چیمبر سے باہر بھیج دیا گیا جبکہ وزارت خزانہ کے اسپیشل اور ایڈشنل سیکریٹری کے علاوہ دیگر حکام کو بھی سماد کے وقت باہر بھیجا گیا اٹارنی جرنل سیکریٹری اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن سماد میں موجود رہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز نے الیکشن کے لیے فنڈز چاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا ذرائع کے مطابق سماد کے دوران اٹارنی جرنل کو حکومتی موقع پیش کرنے پر سخصوارات کا سامنا کرنا پڑا اٹارنی جرنل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے چار اپریل کے حکم پر عمل درامت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈز سے رقم کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا پارلیمنٹ نے انتخابات کے لیے فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈز سے اجرہ کے بل کو مسترد کیا پارلیمنٹ سے بل مسترد ہونے کے بعد حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈز کے اجرہ کا نہیں کہہ سکتی ذرائع کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ نے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈز چاری کرنے کا حکم دے دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد